موسیقی 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 آنے جو لدر آج آدھا چار سو لے سنچان 8497 کفاز ڈاوڈی بورا کو مامنا لکھے چوبا چا عوشل اللہ اسمہی خریبی من الشیفو الفقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِينَ غَفَرُوا لَا تَسْمَعُونَ لِهَاسَا الْقُرْحَانِ وَالْغَوْ فِيهِ لَأَن لَكُمْ تَبْلِبُونَ نصیب سے ایسا نصیب ہو جائے نظر سے دیکھ لوں اپنی میں جیتے جی جانا نظر سے دیکھ لوں اپنی میں جیتے جی جانا جو دیکھنا تیرا روزہ نصیب ہو جائے جو دیکھنا تیرا روزہ نصیب ہو جائے دیکھا شی میرے گفن کو ملے ہوئے تیبا گفن کو خاک مردینہ نصیب ہو جائے نصیب ہو جائے جو دیکھنا تیرا روزہ نصیب ہو جائے ایتا جیدارِ حرم اے ساہو کرم مجھ پڑے ایتا جیدارِ حرم اے ایسا ہو کرم مجھ پڑ یہ تیرا ممنہ تو سب کا نصیب ہو جائے اے میرے آن کا گریبوں کا تیرا پاڑ کرو اے میرے آن کا گریبوں کا میرا پاڑ کرو نصیب ہو جائے نصیب ہو جائے ہو جائے ہی کاشنا کے یہ پڑنا نصیب ہو جائے محمد 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 پاڑ کری لے یفراد عالی نبی پر قرآن مجیب کی نلاو ترور نشیب کریں نبی قرآن مجیب کی نلاو ترور نشیب کریں بسم اللہ و حرمان و حرم و ایدہ قرآن فسدمعوا لہو و ایسئلو لعلم در حمم جے ہوتا قرآن نے قرآن کرو ہم آبے و جید ابے انہی سنو انہی خاموش رو شوکست دا دعاالی رحمت انہی رسیب ناسے بے چیز قدر اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام عام ہونی چاہی اور ماشاءاللہ یہ قرآنی کتاب یہ ہدایت کی کتاب جس کے دلوں میں روشن ہوتے ہیں اللہ تعالی اس کتاب کے ہدایت کے ذریعے اللہ تعالی دلوں میں بہت پیدا کرنا ہے تو بہرحال اتنا زیادہ وقت لے کی بہت پیدا کرنا ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالی اس قرآن کی عزمت انسان کو ہر لمحے پر اللہ تعالی انسان کو کمرانیوں سے نکال کر سلالہ سے نکال کر اندھیلوں سے نکال کر اللہ تعالی دلوں میں بہت اللہ جس قوم کی قرآن پر چلنا اور پھرنا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث پر چلنا پھرنا ہو جاتا ہے وہ قوم فرضی کے زندہ ہے اور جو قوم کے قرآن سے مو مر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مو مر لیا ہو سمجھئے کہ وہ قرآن سے بھی مو مر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مو مر لیا وہ انسان دنیا میں انسان تو دندر آئے گا مراحلت میں سمجھئے تو اس کا کوئی حصہ نہیں جیسے دے ہیں تو ظلم کی وجہ سے آپ اوپر تو جاتا ہے مرکو پتھر کو یقین نہیں چاہتا ہے اسی طرح ظلم تو دندر آتا اللہ تعالیٰ ضرور انسانوں کو لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں یہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنے چاہئے کہ ہم سب کو ظلم کے ذرالت سے ہم سب کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا آئے جن لوگ کے راستے پر اللہ ہم بلے بلے انعام کی اور ان لوگوں کے راستے پر ہم سب کو بچائے جن لوگوں کے راستے پر قہر ناصل کوئن آت کا تاجم پڑھئے کوئن سبوت کی تعلقین پڑھئے کوئن لوگوں کے تعلقین پڑھے کیا اللہ قَرْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّجِيمِ بِسْمِ علیہِ موسیقی 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 میں نے کہا کہ ساری مخلوق زندگی جیتی ہے ہم اپنے زندگی کیسے جییں یہ قرآن کریم بتا رہا ہے قرآن کریم کے اندر زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم انسان ہو تم زندگی کیسے جی ہوگی تہادہ اللہ رب العزت نے ایسی جگہ پر ایسے خطے میں ایسے لوگوں پر نبی آخر زمان کو بھیج کر اور اپنے کلام کو اتار کر یہ ساری دنیا پر عاشقارہ کیا کہ دیکھو کلام پاک کے اترنے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی ہیں کہ یہ بھی انسان ہیں مکانات بنا رہے ہیں تجارت کرتے ہیں کھیتیاں کرتے ہیں شادی بیاں موت میں سب ہو رہی ہے لیکن زندگی نہیں جی پا رہے ہیں کہ ان کے امن و امان نہیں عورتوں کی عزت میں وراثت کے حقوق نہیں یہاں تک کہ اتنے زیادہ سماج میں پچھڑے ہوئے لوگ تھے کہ ان کو کوئی اپنی پرجہ بنانے کو تیار نہیں وہ تو کیا کچھ حاکم بنتے ان کو اپنی پرجہ بنانے کو کوئی تیار نہیں تھا پھر قرآن کریم نے جب اپنی انوارات کو پھیلایا اور ان کی زندگیوں میں اترا اور قرآن کے مطابق انو نے جب اپنی زندگیوں کو بنانا شروع کیا تو وہ قانون اور وہ زندگیاں انو نے جی کر بتائی کہ آج بھی ساری دنیا ان کے قانون ان کے طریقے پر اور ان کے سارے زوابط کے اوپر چاہے ملکی ہوں چاہے عدالتی ہوں چاہے اور سیاسی ہوں ان تمام کو لیے بغیر آج کی بھی دنیا جی نہیں سکتی ہے میرے حال میں تھوڑا سا چلو آپ لوگوں کو تھوڑا موٹ ٹھیک کروں سکول کے زمانے میں آپ لوگوں نے بھی کوئی ایک کہانی پڑی ہوگی سنی ہوگی وہ کہانی کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی تھا لکڑ ہارا اور وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا اور لکڑی کاٹ کر بازار میں بیش کر اپنا گزر بسر کرتا تھا اور ایک دل اس کی کلہاڑی ایک سکائے میں گر گئی کوئے میں یا نبی میں گر گئے بھئی سنیے کہانی ہاں سنیے ہے نا اور پھر وہ رونے میں بیٹھا کہ اللہ میری تو روزی روٹی چلی گئی ہے نا تو پھر وہ اس میں سے پوئے میں سے ایک پڑی بہن آئی ہے نا بہن گل دنے کا ہے نا ایک پڑی بہن اندر سے باہر آئی بھائی کیوں روتا ہے کہ میری کلہاڑی اندر چلی گئی میں روزی روٹی کیسے حاصل کروں گا تو وہ اندر گئی اور سب سے پہلے بولڈ ایکس ہے نا سونے کی کلہاڑی لے کر آئی تکا نہیں ہے میری نہیں ہے پھر وہ چھنگی لے کر آئی تکا نہیں میری نہیں ہے پھر اس کی اور اگل لوہے کی کلہاڑی لے کر کہاں یہی میری ہے وہ پڑی بہت خوش ہو گئی کہ تو غریب ہے لیکن کتنا ایماندار ہے تو لالچی نہیں ہے ہے نا اور خوشی میں اس کو وہ تینوں کلہاڑی دے دی تو سونے اور چھنگی کی کلہاڑی بیچ کر بنگلہ بنایا شادی کی لیکن اپنا کام تو چاہو رہا تو اب چھنگل میں آ رہا ہے تو بھی بھی کے ساتھ آ رہا ہے لگڑیاں کاٹ رہا ہے اور اچانک ایسا ہو گیا اب یہ یہاں سے اب یہ کتاب میں نہیں ملے اب میرے پاس سے ملے گا ہے نا تھوڑا سا اس کو ریمکس کر رہا ہے تھوڑا اس میں پلس کر رہا ہے تو کیا ہو گیا اس کی ٹی وی وہاں کمے کے پاس یا ندی کے پاس بیٹھی گیا اور وہ اندر گر گئی ہے نا وہی گر گئی اب یہ لوگ رہا ہے بچھا رہا ہے تندر سے پری بہن بہا رہا ہے ہے نا کیونہ ہوتا ہے کہ بھائی میری بیوی گر گئی ہے ہے نا تو وہ اندر گئی اور بہت خوبصورت ایک پری یہاں ایک عورت لے کر آئی کہ یہ آہ یہی میری عورت ہے وہ پری بھی تاج روپے پڑھے گئے کہ بھائی تو تو وہی نکڑ آ رہا ایمان تار غریب ہونے کے باوجود کہ تُو نے سونے اور چاندی کی کڑھاڑیوں کو نکار دیا تھا آج عورت کو دیکھے اور تیرے قدم دھنگ مگائے اس میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کی کہ میرے قدم نہیں دھنگ مگائے تمہارے مزاج سے واقع ہوں پہلی کو نہ مولوں گا دوسری لاؤ گے دوسری کو بھی نہ مولوں گا اور ایمان لاؤ گے خوش ہو کے تیم تیم کو دے دو گے مہتائی میں ایک کو نہیں پان سکتا تیم کو کیسے پانوں گا اور اس کے اوپن سے جو بھی ہارا تھے اس کو دور فرمائے بہرحال جب کہانی کچھ چینج ہو سکتی ہے تو ہماری زندگی کیوں نہیں چینج ہو سکتی ہے ہے نا تو ہم جو جی رہے تھے تو وہ قرآن کو چھوڑ کر جی رہے ہیں قرآن کی تعلیم کو ذرا زندگی میں لاکر اپنی زندگی کو ریمکس تو کیجئے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے ہے نا تو بہرحال یہ قرآن کنیم وہ ہے جو ان حضرات کو جن کو ایمان سے پہلے جوحال اور جاہل کہا جاتا تھا قرآن کریم کے بعد ان لوگوں کو ایمان کہا گیا کہ مجھے اچانک ایک مقولہ یاد آیا حضرت علی کررم اللہ وجہو شیر خدا فرماتے ہیں تم اپنی آل اولاد کو کیا سکھاؤگے تو انہوں نے یوں کہا کہ میں تم کو نصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی آل اولاد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤگے دوسری بات اہلِ پیت کی محبت سکھاؤگے اور تیسری بات قرآن کریم سکھاؤگے یہ حضرت علی کررم اللہ وجہو نے فرمایا بہرحال ہمیں قرآن والی زندگی بنانی ہے کہ اسی کے ساتھ ہماری سرخ روئی ہے اور زندگی جینے کا قانون لائے گا مجھے اتنا ہی وقت میں کبھی بھی بات کرتا ہوں تو الارم لگا کے ہی بات کرتا ہوں تاکہ کسی کے پروگرام کو ڈشٹپ نہ کروں لہذا اب آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو بیٹ جاؤں گا ورنہ بات کروں بیٹ جاؤں نہیں نہیں تھوڑی دیر بات کروں جزاری دیوں کہتا ہوں میرے بھائیوں کہ جس کے پاس قرآن ہو قرآن یعنی اللہ کا کلام ہے اور یہ وہ کلام ہے کہ آج بھی ایک ایک آیتوں کو اٹھاؤ تو زمانے کے اعتبار سے ملکی اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیتیں گویا ابھی اتری ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْطَغْعَ فِيْنَا مِنَ الْنِجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُنَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَاٰدِهِ قَرْيَةِ الظَّالِمِ آَلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَوْا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے تھوڑا سا ترجمہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا تم ان مسلمانوں ان کمزوروں کو اور ان تعیف لوگوں کو جس میں مرد بھی ہیں عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں تم ان کی مدد کے لئے کیوں نہیں نکلتے ہو جبکہ وہ جبکہ وہ پریشان ہو کر اللہ سے یہ دعا مان رہے اے اللہ ہمیں ایسی بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ ظالم ہیں اخریجنا من حادی القریتی ظالم آنوا ہے نا اور دوسری دعا مان رہے وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیَا تو ہمارے لئے کوئی ولی اور کوئی ہمارا پیکن کرنے والا بھیج وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور ہمارا کوئی مددگار بھیج آج میرے عزیزوں پورے عالم سے ایمان والے کے لئے اور ایمان والا قلقہ سے یہی دھوائیں کر رہا ہے اگر ہم قرآن کو پکڑیں گے تب تو یہ چیزیں اور یہ باتیں ہماری زندگی میں آئیں گی اور قرآن کو چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیو ہماری زندگیاں بھی ایسی ہو جائے گی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا آخری بات کو اگر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اگر ہم اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے تو ہم کو کوئی نہ ڈر آتا ہے ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ساری دنیا ہم کو ڈر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب فرمائیں و آخر دعوانا انہیم زندگی ماشا السلام علیکم میں ہم سب جمع ہوئے ہیں خودمائی دین صحیح کی جوابتار ریکھتی ہمیشہ ہر کام میں بھر چڑھ کے حصہ دیتے ہیں ہم سب ماہ رمضان کا یہ مہینہ مبارک مہینہ ہمارے آنکھوں سے جا رہا ہے چوئیس دولیو ہوئے سب لوگوں نے عبادت کی نماز روزے سکات خیرات سب لوگوں نے جس طرح سے یہ رمضان مہینے کے اندر پورا مہینہ لوگ عبادت کرتے ہیں ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول کریں مولان صاحب سے بتایا میں ایک کھڑی سی بات جو اس نہیں دعوی میری بات پہ کہ آج پوری دنیا کے اندر جس طرح سے مسلمان پریسان ہیں آج جو دنیا کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں دیکھتے ہیں اپاروں میں بڑھتے ہیں ٹیوی میں دیکھتے ہیں پیچارے گازہ ہو یا اور کئی اسلامی پینٹری ہو وہاں پر جس طرح سے معصوم بچے شریف ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی ہم لوگ ان کی فکریاں بیٹھ پی کرتے ہیں لیکن وہ وقت سے گزر آئے مسلمان کہ آج ان کے لئے دعاوں کی سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ مبارک مہنگے میں ہم یہی مسجدوں کے اندر یہی لوگوں نے دعائیں کیے کہ اللہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن ہماری دعاں وہاں ان کو پہنچا وہ صحیح ہو رہے ہیں ان کے پاس روزہ افتاری کرنے کے لئے صحیح کرنے کے لئے فانہ نہیں ہوتا لیکن ہم ہمارے دسترخان سجا کے پیٹھے ہیں وہاں کے امام صاحب نے دو دن پہلے ہی ملا ایک وارچپ پہ پڑھا کے دو لیٹی کا خدبہ انہوں نے پڑھا کے تیس ہزار بچے سجد ہو گئے سانس لاکھ لوگ چکمی ہو گئے لاکھوں بھی دارات میں لوگ ٹینگر ہو گئے ہیں میں سے اب یہ خدبہ جانا نہیں پڑھ سکتا نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یوں کہہے کہ پھولی بات بھولی کر تو آج یہ سب کو ہمیں سب کو فگر بھی نہیں پڑھے گی چاہے ہم کوئی بھی فرقے میں مانتے ہو لیکن آج ہم کو سب کو ہی ہو جانا پڑے گی آج ہر مسلمان کو یہی تکلیف ہے کہ آج جو مسلمان کے دشمن نہیں بنائے وہ اسلام کے دشمن بن گئے اور اسلام کو بچانے کے لئے ہم سب کو جس طرح سے مضبوطی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی راستے پر چلنے کی جو ہم نے راستے بتایا ہے وہ اس پر چلنا پڑے گا کیونکہ ہم خود راستے بھٹک گئے ہیں تو ہم کو تکلیف پڑھ رہی ہیں آج ہم ہندوستان پر رہتے ہیں ہم ہندوستان پر دعا کرتے ہیں ہم نومان سانتی رہے ہمارا دیش مضبوط بنے ہمارا بجرات مضبوط بنے اور تمام لوگ جو ہندو مسلم تمام سماج کے لوگ یہاں رہتے ہیں وہ ہندوستان کے اندر وہ مضبوطی سے رہے اور یہ ہندوستان ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا ہندوستان ہے وہ ہمی سے آگے بڑے وشتوہ کی ایسی طاقت بنے کہ وہ ہر جو دیش کے سانتے ہیں ہم مقادلہ کر سکیں آج کے جن میں جیدہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں تمام جو یہاں کے منجمنٹ سے جڑے تمام لوگوں کا بہت سکر بزار کرتا ہوں جہاں علمائی دین پیٹھے ہیں ہم نے کہا بہت سکر بزار کرتا ہوں کہ اللہ سے آپ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے جو گناہوں کو معاف کرے اور ہماری جو جو پریسان مسلمان ہیں پورے دنیا کے پریسان مسلمان ہیں ان کی پریسانی دوروں اللہ حافظ سہیم سہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد رمضان اللہزی مجینا فیقی القرآن مدلن ناس بینا فیقی لگتا ورقا صدق اللہ میرے دین دینی بھائیو السلام علیکم قرآن پر صلی اللہ بہت ہی نولانی محفیل ہے قرآن کی محفیل ہے بہت ہی مقتصر قرآن کے بارے کہنا کہوں گا اللہ تعالیٰ نے بلی کائنات انسانوں کے اوپر اور خاص کر مسلمانوں کے اوپر بہت ساری نعمت ہے یہ زمین ہے آسمان ہے چاند ہے سورت ہے ستارے ہیں ہوا ہے پانی میں چیتنے کی چیزیں ہیں یہ سب انسان کے جسم کے لئے ہیں ہم دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سب انسان کی جندگی کے بقا کے لئے ہیں انسان کو جندہ رکھنے کے لئے ہیں لیکن قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو کیسے جینا یہ بتینے والے اگر کچھ جتاب ہے قرآن میں قائنات کی سب چیزیں طرف اور قرآن ایک طرح ہے قرآن آپ کو بتائے گا کہ اس دنیا میں آپ کو کیوں مل جا ہے اور آپ کا چیار ہو رہے ہیں دیکھئے قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے دنیا میں واحد قوم ہے مسلمان جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کوئی کتاب جو قرآن ہے سب سے زیادہ کسی کتاب کے درجوں میں ہوئے تو قرآن ہے دنیا کی کوئی لینگویڈ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر قرآن کے درجوں میں نہ ہوئے ہر موقع سے پڑھے جانے والی کتاب ہیں تو قرآن ہے چاہے بچہ گھر میں پیدا ہو کسی کی محب ہو جائے نیا مکان لے بکان لے کچھ بھی ہو جائے مسلمانوں کے وہاں تو سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے تو بہت بڑی لیکن ساتھ میں افسوس کی بھی محبت ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب سوائے قرآن کے بگر سمجھے نہیں پڑھ جاتے ایک مجھے ایک ایگزامپل دو کہ کوئی کتاب آپ پڑھ رہے اور اس کو سمجھ نہیں رہے سوائے قرآن دنیا میں واحد کتاب قرآن جس کو مسلمان بڑی تعداد میں بگر سمجھے پڑھتا قرآن آیا تو سواب قرآن آیا تو ہدایت کے لئے قرآن کے در بار بار کہا ہے کہ میں تمہارے ہدایت کے لئے نازل کیا گیا اور مسلمان اس کو پڑھتا سواب کے لئے ارے بھئی اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو سواب بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی رمضان کا مبارک مہینہ ہے ترابی میں ان لوگ سواب آ رہے کہ حساب سے ہو جانا قرآن پورا کرتے ہیں اس کے بیجے منشا کیا ہے دن کا منشا کیا ہے یہی ہے کہ جس کتاب پر باقی کے گیارہ مہینے اور پوری زندگی آپ کو عمل کرنا ہے اس کو رمضان کی ترابی میں آپ ریپیٹ کریں آپ تساول کیجئے کہ حافظ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو پیچھے قرآن معلوم ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو تو آپ کو یہ احساس پیدا ہوتا کہ اس کتاب کے اوپر باقی کے گیارہ مہینے اور پوری زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ کا باقی آپ سب نے بہت سنایا ہے باقی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا موقع نہیں جائے حضرت عمر اسلام قرآن کرنے سے پہلے ایک کفر کی حالت میں بہت خوشتے والے رسول صلی اللہ کو پسل کرنے میں ارادہ سے نکلے تھے باقیہ سب نے سنایا ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ کہا کہ بھی پہلے آپ ان کی بات میں کرنا ہے پہلے اپنے بہن 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 خبر لیے وہاں کے تو بتایا کہ وہ قرآن پڑ رہا ہے کہا مجھے بتاؤ تو کہا نہیں آپ وضو کی لیے یعنی قصے کی حالت میں وضو کر کے ان کا دماغ کو ٹھنڈا کیا گیا اور فکر کو قرآن پڑنے کے لیے کیا گیا سورہ تعافی کی چند آیاتیں پڑی اور آپ کا عظیر پھیل گیا اور اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر جا کر بیٹھ کر لیے اور کلمہ پڑھ لیے ایک آدمی کفر کی حالت میں قصے کی حالت میں نفرت کی حالت میں قرآن کو پڑھتا ہے لیکن سمجھ کے پڑھتا ہے ورگید آجے آدمی سمجھتے تھے قرآن کو قصے کی حالت میں نفرت کی حالت میں کفر کی حالت میں سمجھ کے پڑھا ان کا دل فیر کی اور ایمان لے ہم اتنے سارے مسلمان محبت سے اقیدر سے ایمان سے قرآن کو پڑھتا اور ہماری جزئی کبھیل نہیں ہوتی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے لیے پڑھ میری آپ سبھی سے مہتبانہ گزاری سے قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں اگر آپ کو بخار ہو جائے اور آپ ٹیپی جو کتاب ہے ایم بی بی اس کی کتاب ہو لے کے بیٹھ جائے بخار کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ پڑھتے چلے جائے پڑھتے چلے جائے اس کی دوائے کا نام پڑھتے چلے جائے ایک لاکھ بات کریں یا اس کا دعوید بنا کہ ہاتھ میں باندے تو کیا دخار اتر جائے گی سب کہے کیسا پاگل آنکہ ہے اس کی کروشیر میٹھا ہے جو بھی دوائے وہ تھانی پڑھے گی یہی مامل ہم قرآن سے کرتے ہیں قرآن تمام دنیا کے انسانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور ہم اس کو پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں تو ہمارے اسی لئے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں ہم تو پوری دنیا کے مسائل کو انگرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اس کا وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں ایک آخر پاک کہے کر کہ جندگی کے بہنس آگر کو آپ کو تیہ کرنا ہے تو ناؤ بھی چاہیے اور چلانے والا پیچھ آئے قرآن جو ہے وہ ناؤ ہے اس میں بیٹھ کے آپ کے زندگی کے بہنس آگر کو تیہ کرنا ہے لے کے اس کے چلانے والے نا خدا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ یہ دو چیز کو ساتھ میں لے کر چلے گے تو مسلمانوں کی ہماری انفراجی جندگی ہماری استعمائی جندگی ہمارا سمار جو پورا کو بدلے گا تب ہی ہمارے سمار کو بدلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس کلام کو مجھے بھی اور آپ سب کے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم قرآن کی علاوث کرتے دوسرے سب کتابوں ہم پڑھتے ہیں اکبار پڑھتے ہیں میکیزن پڑھتے ہیں علاوث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھا جائے ہم اکبر میکیزن عمل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھتے قرآن کو پڑھنا نہیں کہا جاتا قرآن کی علاوث کرنا علاوث لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹیل کو آپ پڑھ رہے اس پر عمل کرنے کی نیت سے پڑھا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق کرنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ درگانے دین میرے بھائی سبی کا یہاں تہے دل سے استقبال کرتا ہوں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے قرآن کی ذکر پہ چند عرفات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھائی یہ بہت اچھی ذکر کی آپ نے جاکیر صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب نے بھی اچھی ذکر کی ہدایت قرآن پہلی آیت میں خدا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دارک کتاب لا رایو فی حدن بمتقیم متقیم کے لئے ہدایت کرتے ہیں اور شہر رمضان کی ذکر میں قرآن مجید خدا تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان اللہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس کی صفت کرتے خدا فرماتے ہیں دائنات کے لئے تمام مصانیت کے لئے قرآن مجید ہدایت کا سبب بن کے آیا ہے بھدن لیل نازل لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب ہے زیادہ سازوار تو یہ ہے کہ تمام مصانیت کے لئے ہدایت کا سبب بن کے آیا ہے اس سے مسلمین اور رومین بھی ہدایت لے قرآن میں ہدایت موجود ہے مگر کیسے قرآن میں تو قصے کہانیاں بھی ہے آدم کا قصہ ہے جن کا قصہ ہے کیا ہے قرآن میں ہر چیز موجود ہے خدا خود فرماتے والا رضبین والا یعبی صلی اللہ کی قطعہ بن بھو بھی ہر چیز قرآن میں موجود ہے آپ کو نکالتے آنا چاہیے آپ چاہیے قرآن میں یہ ذکر کہاں ہے کہاں اس بات کا تذکرہ ہے ہم کو کہاں سے یہ حاصل کرنا ہے سب چیز موجود ہے فَسْأَلُو أَحْلَ ذِكْرِ اِمْقُنْتُمْ رَتْعَلَمُونَ آپ ذِكْرَو اگر آپ نا جانتے ہو تو پوچھنا پڑھے گا تو ہدایت تو قرآن مجید میں موجود ہے ہر چیز موجود ہے مگر قرآن نور ہے قرآن وہ چشمہ ہے جسے ہزار و برہت سے لوگ برکت لے رہے ہیں اور قیامت کے ننطق لیتے رہیں گے وہ نور ہے جسے دنوں کو روشن کیا جاتا ہے جانوں کو روشن کیا جاتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے قرآن تو چراغ راہ بھی ہے اور منزل کا بتانے والا وہ نور ہے جو آپ کی منزل مقصود تک کنچائے جا تو ہر ہیلائیت اس میں موجود ہے بلائیت کی ذکر ہے تو کہ نماز کی ذکر ہے حج کی ذکر ہے جہاد کی ذکر ہے اس کے ساتھ کیا ہے قرآن میں مابا کی فرما برداری کی ذکر ہے مہمان کی مہمان نوازی کی ذکر ہے پروسی وں کے حروب کی ذکر ہے آپ کے بھائیوں کی خیر خبر لینے کی ذکر ہے یتیم کو پالنے کی ذکر ہے دیواؤں کی خیر خبر لینے کی ذکر ہے مریض کو پریغنے کی ذکر ہے جلازے میں شامل ہونے کی ذکر ہے لوگوں کو کھانا کرانے کی ذکر ہے لوگوں کو افتار بتاتا کہ پہ کہ آپ نے تلوار کے ذکر سے اسلام پھیلایا برکل غلط بار چالیس برس کی عمر میں نبوت حاصل کی دس برس مقام مقرمہ میں رہے صرف امین کہیں کے لوگ بلاتے تھے اس کے بعد حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے جب مشمنوں نے یہودی نے حملہ کیا تو سہید دیفیس میں دلوار اٹھائی اسلام کو پھیلا ہی کے لئے اسلام کو آپ نے آپ کے اخلاق سے پھیلایا جس اخلاق کی ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ 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 کی رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآل کو پوری انسانیت کا رسطہ بڑھان نا تھا انہوں میں رسطہ نہیں بڑھ دا ان کو تو پوری کائنات کا رسطہ بڑھان نا دا وہ اسی رسطہ سے پڑھا لے کچھرہ ڈالتی نہیں ایک دن کچھر نہیں ڈالا تو بھر صاحب کو پتا کچھرہ کیوں نہیں ڈالا پتا کیا پتا للا کہ وہ دیمار ہے رسول اللہ صلی اللہ وآل اس کی طبیت پوچھنے کو پڑھا دیمار ڈالی کی پڑھا لے وہ یہود ہی کھا 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 یہ رسول اللہ کے افراد چا اور اس طرح آپ نے جیر پھیلا تلوار سے نہیں ایک جگر اور کر دوں حاکم تعیید کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کی بہن صفانہ ایک جنگ میں رسول اللہ کے خلاف نکلی یہودیوں کے ساتھ حاکم تعید کی صفا کا رشور زمانے رسول اللہ کی خلاف نکلی رسول اللہ جب جیت گئے خید کر لائے خید کر لائے لائے تو پوچھا کہ تم کون ہو تو کہا کہ میں حاکم تعیید کی بہن پوچھا کہ جو برہنہ کو کبڑے بہناتے ہیں جو یقیموں کی خیر خبر لیتے ہیں جو غریبوں کو پایتے ہیں جو صدقہ کرتے ہیں ایسے بہت چیزیں گنائیں کو اسلام کی اندر رکھل کو سکھایا جائے رسول اللہ نے اسی افرمائے آپ کے اثار کو انہیں میرے گھر پر لکھے آؤ صفانہ کو گھر پر لائے لیا حالان اسلام کا حکم یہ ہے جہاد میں جو پکڑا خبرے جائے مگر گھر پر بیٹھایا تکیہ پر با مائنڈا چدر بشائی بیٹھایا آپ میچے بیٹھے ان کو اوپر بیٹھایا اور کچھ حدیہ مانگایا حدیوں سے نواز بارکش مانگایا اور بارکش پر بیٹھایا رستے کا امان آپ کو لنکر دیا اور بہر سے حدیہ دے آپ کو خش میرانیسی کے ساتھ آپ کو وضع کیے کہ جاؤ اپنے بھائی انسان ہے مگر دنیا فتح کرنے والا بادشا نہیں ہے وہ دلوں کو فتح کرنے والا بادشا ہے وہ جانوں کو فتح کرنے والا بادشا ہے اس کی حکومت تو تمام عالم دلوں پر جانوں پر راج کرے گی اس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں اے بھائی تو کس کے خلاف نکلا ہے تو کس کے خلاف نکلا ہے سب اسلام دیکھ ہے سب اسلام دیکھ ہے زیادہ نہ کہنے ہوئے اس رسول اللہ کے کاندے کے صحاب کو یاد کر دیتے ہیں جنہوں میں کروڑا میں شہادت دے گلمت اس شہادت کی بقا کے خاطر اپنا سر پوش گلدان کر دیا اس کو باقی اور ہمیشہ باقی رہے گی انشاء اللہ لڑنے نہیں دیں تاریخ میں سکر ہے کہ پہلا دیئر سامنے کی رشکر سے آیا حسین نہیں چلا ہے لڑنا ہی نگر ہوتا مقصد شہے والا کا ترواہ کے سائے میں سجدہ نادہ کرتے وہ ایسا سجدہ نادہ تکیر ہے دعا کرنے والا دعا کر رہا ہے تو آج دعا بھی کر لیتے ہیں بھائی نے ذکر کی فلسطین میں بہت زیادہ خراب ہے مسلمین بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے ابھی دو دن پہلے ہمارے روحہ پیشوا سیدہ مفدر سہفودین کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ جب باتوں میں اگرادت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو آپ آرمی اسلام میں جو مشکل وہاں پڑ رہی ہے خازہ میں اس کے لیے خاص دعا آپ فرما رہے خدا آپ کی دعا قبول کرے اور اسلام کے دین جہاں اپنے اس طرح ملے بیٹھے باتے کرے قرآن کی ذکر کرے قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے قرآن مات کرائے اور قرآن کی نوشری میں اپنے کو عمل کیسا کرنا ہے اس کا ایک طرز حیات من تیار کریں آمین والحمد اللہ رب سامنے ہولے ہمیں افطار کے لئے تشریف لائے انشاء اللہ میں اسے موقع دیتے رہے ساتھ میں افطار کریں سب آزر ان ست سامنے ہولے اپن ساتھ میں جائیں سامنے ہولے میں افطار کریں سلام سلام یا رب لان الحمد لما ينبغی لجلال واجه وعزیم سلطان لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفلاخ حسنا موقع على بلنا ربنا لا تجعلا في الندل الذين كفروا وغفر ربنا انت العزیز الحكیم يا حی يا قیوم برحمتك نستغیب يا حنان يا منان يا عبدی السماوات والارد ويا زین السماوات والارد ويا فاطر السماوات والارد ويا رزاق السماوات والارد ويا قیام السماوات والارد انت ولی في الدنيا والآخر توفنا مسلم والحق والصالح اللہ تبارک وطالل ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اب تک کی زندگی میں جو گتائی کمی گنا چھوٹے بڑے ہو گئے اپنے فضل سے معاف فرمائے اللہ تبارک وطالل ہم کو قرآن کی روشنی کے اندر جینا اور اپنی زندگی کے تمام کاموں کو کرنا اور رائے ہدایت طرف اپنوں کو جمانا نصیب فرمائے اللہ تبارک وطالل آج کی اس بزنوں کو بھی انتیاب بھی بارد میں قبول فرمائے بھول چو گلتی کمی کو دائی کو معاف فرمائے کریم رب پورے عالم میں مسلمان جہاں کہیں رہتا بستا ہو اس کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی ایمان کی آمال کی اللہ تبارک وطاللہ دھندے بیبار کی تجارت کی بازار کی منڈی کی اوقاف کی درگاؤ کی قبرستان کی ازان کی منار کی عجاب کی داری کی اللہ تبارک وطاللہ سنت رسول کی سب کی سب طرف سے پوری عادت پر اللہ تبارک دونوں جہان کی تامیابی اور کامرہ نے نصیب فرمائی دونوں جہان کی زلطی رسوائی بدنامی سے اللہ تبارک جیلوں سے محکموں سے حکومتی مجھگن سے چھوٹے بڑے تیکسوں سے پریشانی سے شرور اور فتن سے ایمان کے چھن جانے سے صاحب فراش ہو جانے سے اردن امور سے بڑی چھوٹی بیماری سے تجانی شیطانی شرور اور فتن سے ہماری ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت مسلمہ کی تا فرمائیے جن شرور اور فتن سے پناہ تا فرمائیے اللہ تبار اگر ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ سلم اور آپ کے آن اطرق اور آپ کے اہل بیت اور میرے مولا مسلمان نے بندے بندیوں کے صدقے تفیل شہداء بدر شہداء کربلا کے صدقے تفیل ہم سر کی دعا کو آمین کو مدلیس کو کہنے سننے کو قبول فرما کر عمل کی تحمی قطاع فرمائیے وَشَلْمَ تَعْوَلِ النَّبِ الْمِينَ بِرَاٹْ مَنِ بِهَا بِرَاٹْ مَنِ قرآن کی روشنی میں ذکر ہو قرآن کے بارے میں اپنے کو ہدایت ملے اور آپس میں بھائی چارہ اتفاق آپس میں پیدا ہو بہت سے ریزن ہے جس کے لئے ہم جمع ہوئے اور وہ اپنے کو حاصل بھی ہوا سوال ہی نہیں ہے اگر قرآن کی روشنی میں اگر آپ جمع ہوئے ہو قرآن کی دو آیت بھی آپ نے تلاوت کیے اس کی برکت ملے گی اور اس کا فائدہ تو ہوگا ضرور ہوگا نمسکر میں روید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نیوز گزرات لائک سبسکرائب انشیئر اگر آپ کو ہماری بتائی گئی خبریں اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایسا نیوز گزرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم صدا آپ سے جڑے رہے اور آپ تک نئی خبریں پہنچاتے رہے